محمد عباس سینئر نائب صدر کنٹریکٹر ایس ویسیسن جی بی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ آپ لوگ شارڈ نوٹس پہ ہماری ادھر تشریف لائے کل گلگت میں ہماری کنٹریکٹر ایس ویسیسن کی ایک میٹنگ ہو گئی جس میں پوری جی بی سے ہمارے کنٹریکٹرس نے شرکت کی ہر ڈسٹرک کے صدر رو جانرل سیکریٹری موجود تھے وہاں پہ کچھ مطالبات ہمارے صدر صاحب نے دیئے ہیں جس کی توسیح کے لیے آج ہم نے یہ ہنگامی آج آئے میٹنگ بھلائی ہے اور آپ حضرات کے گوشت گزار کر رہے ہیں ہمارے جو کنٹریکٹر ایس ویسیسن کے مسائل نے اس وقت جی بی کنٹریکٹرس کے سب سے پہلے اس وقت بلدستان کا موسم کھل چکا ہے ہر طرف کام سٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے اس کے باوجود مارکیٹ اس وقت سنسان ہے کوئی ٹھیکدار کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سال سے ٹھیکدار کنٹریکٹرس کو کوئی ریلیز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہی ہے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے نئے کام اور پرانے جو بقائجات ہیں ان کے کام بھی سٹارٹ نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ جمعوت کا شکار ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے اور یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے فوری طور پر ٹھیکداروں کے جو بقائجات ہیں جو ورک دن بیس پہ پیمنٹ ہیں اس پیمنٹ کو فوری طور پر ادا کیا جائے جب تک ٹھیکداروں کی پیمنٹ ادا نہیں ہوتی ہے تب تک ٹھیکدار کوئی مزید کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے یہاں پہ تین چار قسم کے بقائجات ہیں گورنمنٹ کے ذمہ میں سب سے پہلے تو ڈیولیمنٹ فنڈ کا بجٹ ہے جو ورک دن بیسز پہ ہے عربو روپے میں پڑا ہوئے گورنمنٹ کے پاس اس کی ریلیز نہیں ملی ہے دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پہ ہمارے فلڑ اور امرجنسی بیسز پہ جو کام کرائے گئے خصوصاً رندو کے اندر زلزلہ آنے کے بعد جو امرجنسی لگی جو فلڑ کے کام کرائے گئے اس کی کڑوروں روپے لوگوں نے لگائے امرجنسی بیسز پہ اس وقت کام کیا لوگوں کو ریلیف پہنچایا کول چینلز گر گئے تھے روڈیں تباہ ہو گئی تھی لوگوں کو گروں تک ایکسس نہیں تھا لوگوں نے اپنی جمع پونجی ٹھیک داروں نے لگا کے ان روڈوں کو کولوں کو وار سپلائز کو ریسٹور کیا کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ٹھیکوں کے ابھی تک ٹنڈر ہی نہیں ہوا ہیں جب تک یہ ٹنڈر نہیں ہوں گے ان کی پیمٹس نہیں ہوں گی یہ سارے ٹھیک دار مسائل کے شکر میں تو ہماری حکم بالا سے گزارش ہے کہ فوری طور پہ یہ جو امرجنسی میں اور فلڈ پہ رنڈو کے کام کرائے گئے ہیں ان کے ایڈمن اپروال جاری کرائے جائے ہیں فوری ان کے ٹنڈرز کرائے جائے ہیں اور فوری طور پہ ٹھیک داروں کو پیمنٹ کیا جائے ورنہ ٹھیک دار مزید کوئی کام کرنے کی صورت میں اور خدا نہ خستہ کوئی امرجنسی ہو تو شاید آئندہ گورمنٹ کو امرجنسی میں کام کرنے کے لئے ٹھیک دار ہی نہ ملے تو ہماری گورمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ فوری طور پہ ہماری ادائیوں کا مسئلہ حل کیا جائے اس کے علاوہ جو ہمارا پاور کے اندر ایک لیابلیٹیز کا پیسی ون بنا ہوا ہے اس کی پیمنٹ رہتی ہے اس پہ بھی دو سال سے وہ پیسی ون چل رہا ہے ابھی تک کوئی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے تو ہماری گورمنٹ سے ریکویسٹ ہے فوری طور پہ ہمارے یہ مسائل کو حل کیا جائے جناب علی سب سے پہلے ہماری کنٹیکٹر اسویشن نے اپنے مسائل لے کے ہم سب سے پہلے سیکیورٹی ورس کے پاس گئے سیکیورٹی ورس کو ہم نے اسویشن جی بی نے ہمارے صدر صاحب اور جی ایس صاحب نے اپنے مسائل بہن کیے اس کے بعد ہم سی ایم صاحب سے ملے سی ایم صاحب کو بھی ہم نے اپنے مسائل اور جو گزارشات تھی وہ ان تک پہنچائی اس کے بعد ہم سی ایس صاحب سے ملے سی ایس صاحب کو بھی ہم نے اپنی گزارشات جو مسائل تھے وہ ان تک پہنچائے ہیں ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے کل جو ہمارے صدر صاحب نے گلگت میں اعلان کیا ہے پورے جی بی کے کنٹیکٹر صدر صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں اگر یہ ہمارے گزارشات نہیں ہوئی یہ پہلا مرحلہ صدر صاحب نے کہا ہم پریس کانفرنس اور میڈیا ٹاک کے ذریعے اپنے مسائل ایک دفعہ پھر ان تک پہنچائیں گے اگر یہ مسائل فوری طور پر حل نہیں ہوئے اور جی بی کنٹیکٹر اسویشن نے اگر کوئی ہڑتال کی یا دھرنے کی کال دے دی تو پورے بلدستان کے ٹھکدار بلدستان ریجن کے ٹھکدار صرف سکردو کہنی پورے بلدستان ریجن کے ٹھکدار صدر کی آواز پہ لبیک کہنے کے لئے تیار ہیں ہم نہ صرف بلدستان کو جام کریں گے بلکہ یہاں سے گلگت تک مارج بھی کریں گے اور گلگت دھرنے میں بھی شرکت کریں گے تو ہماری انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ ہے سی اے صاحب اور سی ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بلدستان کی جی بی کی ترقی کو آپ جمعوت میں نہ ڈالیں کنٹیکٹرز کی لائیبلیٹیز اور بقائجات کو پیمنٹ کریں اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کم از کم جو نئے ٹنڈرز آئے ان کو روکیں یہ ڈیلی تیس اور چالیس کے حساب سے ٹنڈرز ہو رہے ہیں فارم بک رہے ہیں مل رہے ہیں یہاں پہ ٹنڈرز ہوتے ہیں فن ایک روپے کا نہیں ہے اگر گورنمنٹ کا پیسہ نہیں ہے تو پہلے جو آنگوئنگ سکیمے ہیں جو ہماری پیسیون دے ٹنڈرز ہو کے جو سکیمے چل رہی ہیں پہلے ان کی لائیبلیٹیز اور بقائجات دے رہے ہیں اس کے بعد نئے ٹنڈرز کریں ابھی نئے ٹنڈرز بھی کر رہے ہیں پرانے بقائجات بھی نہیں مل رہے ہیں مزید لائیبلیٹیز میں ہم لوگ جا رہے ہیں مارکٹ ریٹ ڈیزل اور ڈالر کی ریٹ بڑھنے کے بعد صورتحال آپ لوگوں کو پتا ہے ہم وہیں سابقہ ریٹس میں پڑے ہوئے ہیں یہ پچھلی دفعہ ہم جب سیکرٹریز آپ سے ملے تھے تو انہوں نے ایک بات کی کہ جی دو ہزار بائیس کے شدول کے لیے ہم نے جی وی کیبنٹ کو ریکسٹ کیے تو میں اس پہ یہ عرض کروں پہلے ہمارے پاس دو ہزار آٹھ کا شدول چل رہا تھا ہمارے پاس اپنا کوئی شدول نہیں ہے ہمارے پاس جو کوڑ چل رہا ہے یہ پاک پیڈبلڈی کوڑ ہے پاک پیڈبلڈی کوڑ کے تحت جب وہاں دو ہزار بارہ کا شدول چلا تو یہاں پہ بھی پیڈبلڈی نے دو ہزار بارہ کا شدول نافذ کیا اس پہ کسی کیبنٹ کے پاس یا کسی سے پرور لینے کی کوئی شدول نہیں ہے اب چونکہ پاک پیڈبلڈی میں دو ہزار بائیس کا شدول چل رہا ہے جب جی بی پیڈبلڈی پاک پیڈبلڈی کا کوڑ استعمال کر رہی ہے اسی کوڑ پہ چل رہی ہے تو یہاں پہ فوری طور پہ دو ہزار بائیس کا شدول کا نفاذ ہونا چاہے اس پہ کسی کیبنٹ یا سیم صاحب کی منظوری کی بھی شدول نہیں ہے اور پسی دفعہ سیم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ آئندہ کے پیڈبلڈی میں دو ہزار بائیس کے شدول پہ بنیں گے ہماری ریکوست یہ ہے کہ جو موجودہ ٹنڈرز ہیں ہمارے جو موجودہ کام ہو رہے ہیں یہ بھی اب مارکٹ ریٹس اتنی اوپر گئی ہے کہ اس ریٹس پہ جائش نہیں ہے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی ٹنڈرز ہو رہے ہیں ان میں اسکلیشن فارم کو شامل کیا جائے تاکہ ٹھیک داروں کو اسکلیشن کم از کم مل سکے تو خلاصہ یہ ہے کہ ابھی ہماری طرف سے بلدستان کے کنڈرکٹرز کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر جی بی کنڈرکٹر ریٹس اتنی ہمارے صدر صاحب نے ہرٹال کی یا سٹرائک کی کوئی فیصلہ کر لیا تو پورا بلدستان کے کنڈرکٹرز جی بی کنڈرکٹر ریٹس اتنی کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے بلدستان میں سٹرائک کریں گے اور کاموں کو ہم بند کریں گے موسیقی